تاج محل میں جو کچھ ہوا وہ ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں سوچنا آئی 112 نمبر پر فون کیا گیا کہ بوم ہے تاج محل کے بیتر اور اس کے بعد CISF اور BDS یعنی کے بوم ڈسپوزل سکوائڈ وہاں پر پہنچا سرچ آپریشن پورا کیا گیا کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہے واپس پرٹکوں کو تاج کے دیدار کے لیے بیتر جانے دیا جا رہا ہے فون کرنے والے کو سیویلنس کے ذریعے لوکیٹ کر لیا گیا ہے اب اس سے پوچھ تاج کی جائے گی کہ اس نے ایسا کیوں کیا سنسنی کیوں فیل آئی جوٹی سوچنا کیوں دی اور یہ دنڈت کرنے والا بھی ہو سکتا ہے تو تاج محل میں جو کچھ ہوا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور واپس لیے چلتے ہیں آپ کو تاج محل جہاں پر اس وقت ہمارے سیوگی نتن اپادیا ہے موجود ہے نتن کیا آپ واپس سموٹھلی پرٹک بیتر جا پا رہے ہیں دیدار کرنے کے لیے تاج کا دیکھیں بلکل دیکھیں راجیندر اس سمیں میں تصویروں کے ذریعے دکھانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے نایاب دھروہر سب سے خوبصورت اس سمیں امارت کے تاج محل کے لیے جو لوگ آئے تھے اور اچانک سے ان کو روک دیا گیا جو لوگ اندر تھے ان کو باہر کر دیا گیا ان لوگوں کا ایکسائیٹمنٹ اس سمیں پیک پر بنا ہوا ہے کیونکہ اب ان کو قریب ایک سے ڈیڑھ گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد ان کو اندر جانے کی زیادت دی جاری ہے سرچ آپریشن پورا ہو چکا ہے تمام جو سی آئی ایس اپ کے کمانڈوز نے پورے تاج محل کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا حالانکہ سیکیورٹی پہلے سے وہاں رہتی ہے لیکن جس طرح سے سیکیورٹی چیک شروع ہوا سرچ آپریشن شروع ہوا جس طریقے سے بی ڈی ایس آگرہ کی جو پولیس کے سپیشل سیل ہے سویٹ ٹیم تمام جو سپیشل ٹاسک پورس وہ لگاتار تاج محل میں اندر آ چکی تھی لگاتار ہوم منشٹی بھارت سرکار بڑے ریلکس کی بات ہے لگوں میں بیٹی سرکار یعنی یوپی سرکار سے لیا جا رہا تھا بڑے ریلکس کی بات ہے لوگوں میں چین ہے جے جے بڑی سنکھیا میں باہر جو پرٹکوں کا جمامڑا ہے وہ سمیں پہنچ کرتے ہیں باہری سے اور آپ لوگ بیٹ کرنا پڑا ہے واپس ہے کہ سمیں جو تمام جو پورس ہے ان کے اندر انٹری ہونا شروع ہو گئی ہے پر ایسے میں پروپر سکتا جو سیکیورٹی کا جو پروٹکول ہے جو پوری تریقے کے جو نورمز کو سولو کرائے جا رہا ہے اور ایک گھٹی جو سروز آباد کا رہنے والا ہے اس نے یہ 112 نمبر پر سوچنا دی کہ سینہ بھرتی جو آگرہ میں سمیں چل رہی ہے اس میں گڑھڑی ہو رہی ہے اور ایسے میں ایک ناکھوس گھٹی نے تاج محل میں بوم رکھ دیا ہے ٹھوڑے ہی دیر میں وہ بوم جو پھٹ جائے گا اور اس کے بعد ٹھیک ہے نتین ٹھیک ہے نتین ہم دیکھ پا رہے ہیں آپ یہ بھی دکھا رہے ہیں ہمارے درشکوں کو کہ پرٹکوں کی لمبی کتار گیٹ پر لگی ہوئی ہے اور ان میں سے بہت سارے پرٹک جو ہے انہیں بھیتر سے باہر نکالا گیا جب یہ بوم کی سوچنا آئی اب چونکہ سمانے ستی ہے اس لیے واپس ان پرٹکوں کو تاج محل کے بھیتر پرویش دیا جا رہا ہے اور ایک لمبی کتار لگی ہوئی ہے ہم بھی اس خبر پر لگاتار بنے ہوئے ہیں اسے جوڑی جو بھی ڈیٹیلز ہمیں معلوم پڑ رہی ہیں وہ سب سے پہلے ای بی پی گنگا کے درشک تک ہم پہنچا رہے ہیں